نوشکار ایکو کلچر گرو میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر ہاردک سوگت ہے آج کا ٹاپک ہے ایم بی بی آر بائیو فیلٹر رائٹ سائز کیلکولیشن تو یہاں پر ہم لوگ آپ کو ایک چیٹ شیٹ پردان کریں گے جس کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے بائیو فیلٹر کا صحیح کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں ہیئر بی گو ٹو آور فرس سلائیڈ ایم بی بی آر ایریا اور بائیو فیلٹر سائز فور ٹروپیکل فش کیلکولیشن کے بارے میں ہم لوگ یہاں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک گراف کے بارے میں بتاتے ہیں اسی کی مدد سے ہم لوگ وہ چیٹ شیٹ تیار کریں گے اگلے سلائیڈ میں یہ گراف بہت آسان کر دیتا ہے کیلکولیشن کو جسے ان سائنٹسٹ نے بنایا ہے اسے انہوں نے اپنے پرفارمنس این اپٹیمائزیشن اور بائیو فیلٹر ایکو کلچر انجنیرنگ نائنٹین نائنٹی ایٹ کے پیپر میں پرستط کیا ہے پیش سنکیہ ایک سو پچھتر سے ایک سو باننبے کے بیچ میں تو آپ کا بہت بہت دھنیواد ہم لوگ آبھار پرگٹ کرتے ہیں اس گراف کے بارے میں جانتے ہیں اس گراف میں یہاں پر ہیڈرولک لوڈنگ ریٹ دیا ہوا ہے جو لیٹر پر منٹ پر میٹر سکوائر میں دیا ہوا ہے ایک سو ترسٹھ سے لے کے 489 لیٹر پر منٹ پر میٹر سکوائر ادھر دیا ہوا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھیں گے ٹین ریموول ریٹ دیا ہوا ہے گرام پر میٹر سکوائر پر دے اور نیچے ٹین کنسنٹریشن دیا ہوا ہے پارٹ پر میلین میں تو ان ہائیڈرولک لوڈنگ ریٹ کا کیا مطلب ہے وہ یہاں دیکھ لیجئے ہائیڈرولک لوڈنگ ریٹ اگر 163 لیٹر پر منٹ ہے تو ترنوور 9780 لیٹر پر آور ہوا یعنی کہ 10 کیوبک میٹر کا اگر آپ کا ٹینک ہے تو یہ ریٹ آپ لے سکتے ہیں ترنوور کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل والیوم جو آپ کے ری ایس کا ہے اسے ایک گھنٹے میں گھوم جانا چاہیے 245 پر یہ ہے 326 پر اتنا ہے 408 پر لگ بک 25 کیوبک میٹر آ رہا ہے اور 489 لیٹر پر منٹ پر 30 کیوبک میٹر آتا ہے موٹا موٹا تو ہم لوگ اداران کے لیے یہاں پر 25 کیوبک میٹر کا ٹینک لیں گے یعنی کہ 408 لیٹر پر منٹ پر میٹر سکوائر جس کا کی یہ سلوپ ہے اور اگر ہم 1.25 پی پی ام ٹین الاو کرتے ہیں اپنے ٹینک میں تو ہمیں 408 لیٹر پر منٹ پر میٹر سکوائر کے سلوپ پر کتنا ٹین ریموول ریٹ آئے گا تو اس کے لیے ہم لوگ دونوں طرف سے یہ لکیرے ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 408 والے سلوپ کو کہاں کاٹ رہا ہے اس جگہ پہ کاٹ رہا ہے موٹا موٹا تو یہ آپ کا 0.8 گرام پر میٹر سکوائر پر ڈے کا ٹین ریموول ریٹ ہم کو پتا چل گیا اسی کا ہم استعمال کریں گے اپنے بائیو فیلٹر کی سائز کو تین کرنے کے لیے تو اگلے سلائٹ میں چلتے ہیں یہاں پر ہم لوگ کیلکولیشن پارٹ دیکھیں گے تو بائیو فیلٹر کی سائز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ ڈیسائٹ کریں کہ ہمارے ٹینک میں پروڈکشن کتنا ہوگا تو یہ مان لیا کہ ہمارا ایک ہزار کیجی ہے اور یہ ٹروپیکل فش کے لیے ہے اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ چلو ایک مچھلی ایک کلو کی ہوگی تو وہاں پر ہم ہارویسٹ کریں گے تو اس حساب سے ہمیں سٹاکنگ ڈنسٹی جو رکھنی پڑے گی وہ چالیس رکھنی پڑے گی پر کیوبک میٹر چالیس کو آپ پچھس سے گنا کریں گے تو ایک ہزار آ جائے گا اور جو ایلاویبل ٹین ہے جو کہ ہم نے اپنی پچھلے سلائیڈ میں دیکھا وہ ون پوائنٹ ٹو فائیو رکھا ہے تو اس گراب کے حساب سے اب اتنی چیزیں جاننے کے بعد ہم یہ تینک کریں گے کہ ہمیں امونیا کتا بن رہا ہے ہمارے ٹینک میں ایک دن میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فیڈنگ ریٹ کیا ہے تو فیڈنگ ریٹ لاز ڈے میں کم ہی ہوتا ہے پوائنٹ سیون سے ون پرسنٹ کے اسپاس ہم لوگ ون پرسنٹ رکھتے ہیں تو ایک ہزار کلو کا اگر ون پرسنٹ کھانا آپ کے لائیں گے تو آپ دس کیجی کھانا کے لائیں گے اب یہ مان لیجے کہ اس میں فارٹی فائی پرسنٹ پروٹین ہے کیونکہ امونیا پروٹین سے ہی بنتا ہے اور پروٹین میں ہی نائٹروجن ہوتا ہے تو دس سے آپ پوائنٹ فور فائیو کو گنا کریں گے تو فور پوائنٹ فائیو کیجی پروٹین پر ڈے ٹینک میں آ رہا ہے اب اس پروٹین میں نائٹروجن کتنا ہے یہ پتہ لگائیے تو آپ کو پتہ ہے کہ نائٹروجن کنٹنٹ جو پروٹین میں ہوتا ہے وہ سولہ پرسنٹ ہوتا ہے تو سولہ پرسنٹ کو ہم پوائنٹ ون سکس فریکشن سے گنا کرتے ہیں تو یہ سات سو بیس گرام نائٹروجن جو ہے وہ ہمارے ٹینک میں آ رہا ہے اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ سات سو بیس گرام سے کتنا امونیا بنے گا پورے کے پورے نائٹروجن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ٹوٹل امونیا کتنا بن رہا ہے فش کے اسیملیشن کے بعد انہیٹن فیڈ اور جیسے بھی بن رہا ہے ٹوٹل ہم لوگ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو سات سو بیس کو ون پوائنٹ ٹو سے گنا کریں گے کیونکہ نائٹروجن ملٹیپلائیڈ بائی ون پوائنٹ ٹو یہی امونیا ہوتا ہے تو ایٹھ سکسٹی فور گرام ہمیں پر ڈے امونیا وہاں جنریٹ ہو رہا ہے ہمارے ٹینک میں اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا امونیا ریموول ریٹ کیا ہے تو گراف کی مدد سے ہم لوگ نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا کہ چار سو آٹھ لیٹر پرتی میٹر سکوائر کے حساب سے اگر پانی لوڈ ہوتا ہے تو پوائنٹ ایٹ گرام پر میٹر سکوائر پر ڈے کے حساب سے امونیا ریموول ریٹ ہوگا جبکہ ہم ایلاویبل ٹین جو ہے وہ ون پائنٹ ٹو فائیو رکھ رہے ہیں تو یہ دونوں لائنیں جہاں کروس کر رہی تھی وہاں پر ہم نے ریڈنگ پڑا تھا تو وہ پوائنٹ ایٹ گرام پر میٹر سکوائر پر ڈے آیا تھا اب ہم لوگ سرفیس ایریا کیلکولیٹ کریں گے کہ ہمیں کتنا سرفیس ایریا چاہیے جس سے ہم لوگ آٹھ سو چو سٹھ گرام امونیا کو دور کر سکیں تو آٹھ سو چو سٹھ گرام امونیا نکل رہا ہے ریموول ریٹ پوائنٹ ایٹ ہے پوائنٹ ایٹ سے بھاگ دے دیئے تو دس سو اسی میٹر سکوائر ایریا ہم کو چاہیے اپنے بائیو میڈیا کا تاکہ ہم آٹھ سو چو سٹھ گرام ٹین نکال سکیں اب آجائیے آپ اپنے بائیو میڈیا پر کہ بائیو میڈیا کا اس پیسیفک سرفیس ایریا کیا ہے تو اگر وہ آٹھ سو میٹر سکوائر پر کیوبک میٹر کا آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ دس سو اسی کو آپ آٹھ سو سے ڈیوائٹ کر دیجئے تو آپ کے پاس والیوم آ جائے گا تو ون پوائنٹ تھری پائیو کیوبک میٹر آ گیا یہ میڈیا کا والیوم ہے اتنا ہمیں میڈیا کا والیوم چاہیے جس میں کیے دس سو اسی میٹر سکوائر سرفیس ایریا ہم کو ملے گا تب ہم اپنے آٹھ سو چو سٹھ گرام امونیا کو جو پرڈے بنے گا اوپر والی استطیق کے انصار اسے نکال پائیں گے اب میڈیا فیل ریٹ اگر اسی پرسنٹ ہے تو پورے بائیو فیلٹر کا والیوم تھوڑا زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ تب ہی وہ اس میں چیترے سے گھوم پائیں گے پھر پائیں گے اور ان کے پورے سرفیس ایریا سے پانی ہو کر گزرے گا تو ون پوائنٹ سکس نائن کیوبک میٹر اس طرح سے آیا یعنی کہ اس کو اگر آپ اپروکسیمیشن ملے تو ون پوائنٹ سیون میٹر کیوب یعنی کہ سترہ سو لیٹر کا آپ کا بائیو فیلٹر بننا چاہیے جس میں ون پوائنٹ سری فائیو میٹر کیوب میں بائیو میڈیا رہے گا جو آپ کو دس سو اسی میٹر سکوائر کا سرفیس ایریا پردان کرے گا اگر آپ ستر پرسنٹ میڈیا فیل ریٹ رکھتے ہیں تو یہ تھوڑا بڑھ جائے گا تو ون پوائنٹ نائن میٹر کیوب ہو رہا ہے یعنی کہ انیس سو لیٹر سب سے بڑیا ہوگا کہ آپ دو ہزار لیٹر کا بنا لیں تو بائیو فیلٹر کی انیفیشنسی کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہوگا تو وہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ آپ کے پاس اچھا کھاسا کشن ہے تو اس طرح سے یہ چیٹ شیٹ استعمال کر کے آپ بڑے آسانی سے کسی بھی پرستیتی کا آپ اس میں ڈیٹا رکھ کر کے گراف کی مدد سے وہاں سے ڈیٹا اٹھا لیں اور اپنے بائیو فیلٹر کی سائز کو کیلکولیٹ کر لیں اگر آپ کو کوئی دکت ہوتی ہے کوئی کنفیوزن ہے تو ضرور آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھیں ہم اس کا پورا آنسر آپ کو دیں گے تو یہ رہا چیٹ شیٹ کے بارے میں جس کی مدد سے اور گراف کی مدد سے آپ بڑے آسانی سے اپنے بائیو فیلٹر کا کیلکولیشن کر سکتے ہیں چاہے آپ کی پرستیتی کچھ بھی ہو تو اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا حاصل کی ہے تو کرپیہ سے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد ابھی بہت سے ٹاپک ہیں جو ہم لوگ دیرے دیرے لے کر آ رہے ہیں تو ملتے ہیں جلدی تب تک کیلئے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم